جیسے آپ کو سب کو پتا ہی کی ٹلیسیز جاری ہے اور آج ہم نے لاس اپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ہاں جو لیٹ اندراج ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے تو آج میں آپ کو بتانا جوں کو جو بچ سیٹیفکیٹ ہے اگر تو آپ نے اس کو لیٹ اندراج کرایا ہے اور اس کو اگر آپ نے آپ نے اپنی ڈیٹ آف برد کے پانچ سال سے سال دس سال بعد آپ نے اسیوڈ کروایا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر آپ نے اپنی فائل بنائی ہوئی ہے اور جو پر سیٹیفکیٹ ہے اس کے علاچ میں لیٹ اندراج ہیں لیٹ اندراج ہے تو آپ کو اسیوڈ کیا ہوگا جو جائری ہے وہ آپ کے فائل اس کو سمیشن نہیں کرے گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس اسی جونی کونسل سے آپ نے برس سرٹیفکرٹ نکوالا ہوگا تو اسی جونی کونسل سے آپ جائیں گے اور آپ اسے کہیں گے کہ ہم نے جو لیٹ ایشو کریا ہے تو اس کا ایک آپ اس کا ہمیں لیٹر جاری کریں جس میں آپ کو واضح طور پر آپ ہمیں بتائیں کہ جس ڈیٹ کا پیدا ہوئے اس کی ڈیٹ او برث آپ لکھیں گے نامگر لکھ کے بعد جو لیٹر میں ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھائی آپ جے جو بندہ ہے جے اس سن کو پیدا ہوا ہے اور اس نے اس سن کو اسی جو سرٹیفکرٹ ایشو کروایا ہے ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اوڈیجنال اور کریکٹ ہیں جب ان کے پیدا ہو جائگا تو اس کے بعد آپ نے کرانہ کیا ہے؟ آپ کے کرا ہے اسی و اور جی اگر آپ کو ایشو ہو جائے گا تو یہ لیٹ اندراج کا بھی گا ایکسٹر آپ کا جو پیپر ہوگا آپ کے فائل میں جو آئے کا بار سیٹیفیٹ کے ساتھ لگ جائے گا اور آپ کی فائل سمیشن ہو جائے گی تو یہ تھا لیٹ اندراج کا اسی طرح ایکٹ و برد کا اگر آپ پر لیٹ اندراج کرائیں گے تو بھی یہی آپ کا سلسلہ چلے گا اسی طرح اگر آپ فائل سمیشن کرانے سے پہلے اگر آپ کو چینجن کروائیں گے تو نکانا مہتل جہاں کوئی بھی ڈاکومنٹس کا بھی آپ کو اسی طرح چینجن کرانے کے لئے لیکن برد سیٹیفیٹ کے علاوہ کسی کے بھی آپ کو لیٹ اندراج کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف برد سیٹیفیٹ کے لیے آپ کو لیٹ اندراج کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی آپ نے اگر لیٹ اندراج کرایا ہوگا تو آپ کو لیٹ اندراج کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اگر آپ لیٹ اندراج کی ضرورت ہے تو آپ کو سوچل لگت میں جانے پڑے گا آپ کو لیٹ اندراج کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو لائک شہر لازمی کیجئے گا دعاو میں یاد رکھیں گے آنے والے وقتوں میں آنے والے جو ڈیٹس میں ہم نہیں جو آباقی ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم ورک میڈیکل میں کی طرف جائیں گے کیا آپ کو کیسے وہ ویزا آپ اپنی ڈاکومنٹس کو پورا کر سکتے ہیں امید کہنا آپ کا ویڈیو پسند لائک شر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ